موسیقی 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 انڈیا سے ایک ظلہ حسار گاؤں چانگ تحصیل ہانسی سے بجرت کر کے پاکستان آئے وہ شروع شروع میں لو درنہ شہر میں رہے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں برادری کا زور زیادہ ہے تو شہر ہے انہوں نے کہا ہم گاؤں میں رہنا پسند کریں گے تو وہ تمام کے تمام برادری کو ساتھ لے کر ایک گاؤں بستی ملوک کے ساتھ تحصیل مطان کی لاست بونڈری ہے موزہ ترکڑ اس کو کہتے ہیں وہاں پورا ہمارے گاؤں چانگ کے نام سے وہاں آباد ہیں میرے والی صاحب بزنسمن تھے آرتی تھے اور آج تک میرے بھائی وغیرہ سب بھی بزنس کرتے ہیں میں نے بھی بزنس کیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے والی صاحب تو بچوں میں فوت ہو گئے تھے لیکن میرے بڑے بھائی اپنے حلقے میں یونین کونسل میں یونین کونسل کے چیرمین رہے اور صدا بہار کونسل رہے رانہ محمد ایوب رفبابو بڑے مشہور معروف علاقے کے شکریت تھے اور انہی کے نام پہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو جو اپنے بات کی صبح ملتان کی سلائکستان کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوا اس کے بجے یہ تھی کہ ہمارا جو یہ کھٹا ہے ملتان جنوبی پنجاب ملتان ڈیویزن بھالپور ڈیویزن دیرہ گازی خان ڈیویزن یہ تمام لوگ آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں اس علاقے میں کوئی ایسا دنگا فساد فتنہ بلکل بھی نہیں ہے کچھ چند شر پسندہ ناصروں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جیسے سلائکستان ہو قوم پہ صبح بنے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبح ضرور بنے صبح اس خطے کے ہر اس بندے کی ضرورت ہے جو یہاں رہتا ہے صبح ملتان کے نام سے بنے کیونکہ صبح ملتان ایک تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے کچھ دوست ہمارے ہیں ازدانی کے لانے صاحب انہوں نے ایک تاریخ چلے دیا سے بہت سال پہلے بھالی صبح ملتان تو ان کو بھی میں نے کہا کئی دفعہ کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ شاملو وہ اس معاملے میں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اب انشاءاللہ ہمارا یہی موقع ہے کہ اس علاقے میں امن کے ساتھ محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ ہم سب ایک ہو کر یک زبان ہو کر حکومت سے صبح مانگیں اور لسانیت سے پاک مانگیں انتظامی بنیادوں پر مانگیں اور وہ صبح انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا گزشتہ ایک سال سوا سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے تمام سرائکی دہنماؤ سے باتچیت وی گفتر شنید بھی وہ محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ صبح جنوبی بنجاب جو کہ سرائکستان ہے وہاں جو ہے اختلفی کی جاری ہے یہاں کے کسان احساس محرومی کا شکار ہے یہاں لوگوں کو روزگار نہیں ملتا یہاں لوگوں کو تعلیم نہیں ملتی تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے کیا پوزیشن ہے کیا وہ بات درست کرتے ہیں کیا وہ یہ بات بھی درست کرتے ہیں کہ تخت لاہور ان کے حق پر قابض ہے اس حوالے سے تفصیل بتائیں آپ اس خطے میں جتنے لوگ بھی ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں خواہ و سرائکستان کے لوگ ہیں کسی بھی شعبہ سطالب رہتے ہیں یہ اس حد تک بلکو ٹھیک ہے کہ یہ خطہ واقعی محروم رہا ہے محرومیوں کا شکار رہا ہے لیکن یہ کہنا کہ تخت لاہور ہم پاکستانی ہیں ہمارا لاہور بھی ہمارا گھر ہے ہمارا حصہ ہے پاکستان کا ذرہ ذرہ جو جو جگہ ہے ہماری وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے اس کے لئے آپ نے جان دینے کے تک بھی تیار ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو صوبہ ہمارا ملتان بنے گا یہ کتہ جو تین ڈویزنوں پر مشتمل ہے جتنا چھوٹا صوبہ ہوگا اتن ہی انتظامی امور پر چکاری گنڈا گردی مدماشی سب ختم ہو جائے گی اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ بنے اور لسانے سے پاک بنے اور صوبہ ملتان بنے اور یہ انتظامی بیادوں پر بنے نہ کہ کسی قوم کے نام پر بنے کسی بندے کے نام پر بنے بلکل نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ امن کا شہر متیندل اولیہ کا شہر ہے اس میں جو لوگ بستے ہیں نہیت کی احترام والے مٹھے لوگ ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں اس کا تعلق کسی بھی برادری سے ہو کسی بھی خاندان سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو وہ سب ایک چھتری کے نیچے ملتان صوبہ کے نیچے رہ کر کام کرنا جاتے ہیں اور ہم اس کی انشاءاللہ اس کو گائیڈ بھی کریں گے تکلید بھی کریں گے اور کر رہے ہیں تحریک کے صوبہ ملتان آپ کی سیاسی تو نہیں ملائی جماعت کے نام ہے اب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے پیپرس پارٹی مسلم نگنون تحریک انصاف سب نے جنوبی پنجاب کے خطے سے بوٹ حاصل کی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے مگر انہوں نے صوبہ کے حوالے سے صوبہ کے حوالے سے ایوانوں میں کوئی بات چیت نہیں کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس سیاسی جماعت سے آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ صوبہ ملتان کو مان لے گی اور صوبہ بنائے گی تو اس حوالے سے تفصیلات دو رہی گی مقتار بھائی جو ہماری پارٹیاں ہیں پاکستان پپلز پارٹی ہے اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے انہوں نے وفاق میں فیٹرل میں ایک قرارداد پاس کی تھی صوبہ کی تو اسی طرح مسلم جی نون نے بھی کی تھی اور ہماری جو بڑی تیسری پارٹی ہے پی ٹی آئی اس نے بھی کوشش کی ہے بلکہ انہوں نے جو صوبہ ہمارے سیکٹیٹ وزارہ بنائے ہیں یہ اس کی ایک کڑی ہے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی شروعات ہیں اچھا اقدام ہے لیکن اس شروعات پہ اس اقدام پہ ہم خوش تو ہیں لیکن یہ ہماری وہ یہاں آکے ختم نہیں ہوتی ابھی ہمارا بہت کچھ کام ہونا باقی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو صوبہ بنے وہ مکمل خود مختار صوبہ ہونا چاہیے اس میں ہماری اپنی اسمبلی ہو اپنا ہمارا گولر ہو اپنا وزیرالہ ہو اور اپنی ہماری سینٹ ہو جو تاکہ یہاں کے جو محرومیوں کا شکار ہیں ہمارے لوگ ان پہ وہ تمام کے تمام چیزیں ان کو مل جائیں ان کو جو فقدان ہے یا مالی مسائل کا ان کو پورا مل سکے اور میں تو بلکہ ان سے درخواست کرتا ہوں آپ کے سپلیٹ فارم چیزی چینل سے کہ تمام پارٹیاں اکٹھی ہو کر اس کا ایک لاحامل بنائیں اس کی قرارداد پاس کریں اسمبلی میں پاس کریں مفاق میں پاس کریں اور سینٹر میں پاس کریں اس کو بنا دیں جب یہ اپنے اقتدار کے لئے اکٹھی ہو سکتے ہیں اب اپنی تنخائیں بڑھانے کے لئے ایم پی ایم این اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک صوبہ بنانے کے لئے جو ہمارا ملک کا حصہ ہے اور اس خطے کی محرومیوں کا شگار جو کام کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں کسان بچارہ بدحال ہو چکا ہے ستر فیسے لوگ ہمارے یہاں اگری کلچر ہے وہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے اگر صوبہ بن جائے گا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ یہاں بہت سارا ترقی ہو گئی تو میری تمام پارٹیوں سے اپیل ہے کہ تمام ایک نکتے پر اکٹھے ہو کر اس کو صوبہ کا اعلان کر دیں بات یہ ہے کہ ملتان یا قربو جواز جیسے بھالپور ہو گئے ڈیرہ غازی خان ہو گئے لئیہ ہو گئے بیشتر جگہوں پہ پہلے فیکٹری قائم تھی سنتیں تھی یہ سنتیں ساہیوال سے بھی سنتیں اٹھا کر یہ لاہول کی جانب شفت کے جانا آپ اس کو کس پرائے ملے تھے جو ہماری فیکٹریہ تھی اس میں کوئی شک نہیں آپ صرف خطے کی بات نہ کریں آپ پورے ملک کی بات کریں ہماری جتنا بھی سنت کا علاقہ تھا وہ تمام کا تمام یہاں سے شفٹ ہو گیا ہے بنگلہ دیش، انڈیا، ہر جگہ پہ ملتان تو پچارہ پہلے مضلوم تھا لیکن یہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں اب ہماری کلونی ٹیکس طائب میں ہیں اس میں آٹھ سیکٹر دے چلو تین چار ماہ کام کر رہے ہیں یہ چلو کتنے مہنگائی ہو گیا ہے بجلی نہیں مل رہے گیس نہیں مل رہا چلو کیا کرے گو یہ حکومت کو چاہیے ان کو رلیف دے سب سٹی دے تاکہ یہ حکام چل ہو جائے تو ملازمتیں دینے کا جو باتا امران خان صاحب نے کیا تھا اگر وہ یہ ہمارے سنتیں جاری کر دیں سنتیں چلا دیں تو ہمارے پاس ملک میں اس خطے میں اس پنجاب میں جنوب پنجاب میں ملتان میں لوگ بے روزگار نہیں رہیں گے تو یہ بہت ضروری ہے اس بھی حکومت لئے پر کام ہونا ہے ہمارے جو انویسٹر ہیں وہ آنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی روز کی روز یہ حکومتیں آگے پیچھے کرنا جانا آنا اس سے بہت بڑا فرق پڑے ہیں ہمارے ملک کی ترقی رو گئی ہے ترقی کا جو بیہ تھا جو رو گیا ہے اب اس کو چلانا پڑے گا ان تمام سیاستدان میں کوئی کٹھا ہوگا بیٹھنا پڑے گا اور اس ملک کی ترقی کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا جب تک ایک پلیٹ فارم پر یہ نہیں آئیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا تو میری ان سے درخواست ہے سیاستدان میں سے درخواست ہے مجھے ہی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایک ایجنڈا بنا کر ملک کی ترقی میں ایک دور اندیش یا دور دورست جو ان کے بنتی ہیں پالیسیاں وہ بنائیں اور پلیسی چلتی رہنے چاہیے حکومت کسی کی بھی آئے پلیسیاں ہی رکنے چاہیے تو میں تو ان سے ریگویسٹ کر سکتا ہوں ہر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان سے ریگویسٹ کریں کہ جنب ایک ہو جائیں ایک ہو کر ملک کی ترقی کی تر لے کے چلیں سب جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں دویپ فیکٹریز یا سنتوں کو وہ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کونسی سنتیں جنوبی پنجاب میں کامیاب ہوں گی جس پہ حکومت کو کوشش کرنے چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ شہر ملتان جس کے قدیم اور عظیم ہونے میں کوئی انکار نہیں جو کہ قدامت کے لحاظ سے ایک قدیم زندہ شہر ہے یہاں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اب جو ہے یہ باغات کے شہر یہ کھیتوں کا شہر یہ جو ہے یہ شہر جو کہ عاموں کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے جو کہ ملتے اور کینوں کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے اب یہاں کھیتوں کو باغات کو دھیرے دھیرے اجار کر وہاں سٹیز قائم کی جاری ہیں وہاں ایمپائر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے اس کا رکنا چاہے گی مختار بھائی مجھے سب سے بڑی خوشی تو اس بات کی ہے کہ آپ نے مختار جو آپ کا ذاتی نام ہے جو آپ کے والدین نے رکھا ہے اس کے بجائے آپ ایک مسافر پاکستانی کہلانہ پسند کرتے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کا اپریشتائیس بھی ہیں قابل ذکر بھی ہیں قابل دید بھی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری اس خطے میں جو یہ لینڈ مافی آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک قدونیا بنا کے ہمارے جو باغات تھے وہ کم کی ہیں لیکن میں ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے ڈی اچ اے ملتان نے اپنے اس پورے علاقے میں جو ایک عاموں کا باغ لگایا ہے وہ اتنا بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں کہ جتنے انہیں عام کاٹے ہیں اس سے بھی زیادہ انہوں نے نرسری یہاں لگائی ہیں اور آپ کبھی وزٹ کریں ڈی اچ اے ملتان کا تو آپ کو ہمارے لگے گا کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اتنی نرسری لگائی ہے اتنے پودے لگائی ہیں کہ لگتے ہیں کہ سارا باغ ہی باغ ہے تو یہ بہت خوش آئند اقدام ہے اگر اور لوگ بھی جو سیٹیں بنا رہے ہیں اگر وہ بھی ایسا ہی کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ملتان اے دو پھر ہریالی کی در چلے جائے گا دوسری آپ نے بات کی کسانوں کی آپ یقین کریں واحد مظلوم طبقہ ہمارے کسان ہیں آپ موچی دوبی درجی ٹیلر دکاندار تاجر سنتکار جس کو بھی دیکھیں وہ اپنی چیز کا ریٹ خود تیہ کرتا ہے ایک یہ بچارہ کسان ہے جس کا ریٹ گورمنٹ تیہ کرتی ہے اور جب وہ چیز فصل کسان کے پاس ہوتی ہے تو اس کا ریٹ ہوتا ہے سولہ سو روپے اس طرح گندم ہے اب جب اس سے کسان سے وہ گندم چلے جائے اور وہ حکومت کے پاس آ جائے اب جیسے موسم آگے ہے اس سمر کا مہینہ ہے اس وقت اس کا ریٹ ہوگا پیتیسو روپے یعنی کسان کو کوئی چیز نہیں ملیں جو بیچ کا میڈل مین ہے تاجر ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے تو میری حکومت سے درخواست ہے کہ کسانوں کا خیال کریں ان کو اس کی خرچے کے مطابق اس کا ریٹ نکالیں یہ بہت ضروری ہے اس پہ حکومت کو فورا سوچنا چاہیے پنجاب حکومت کو بھی مرکز گوی دونوں حکومتوں کا ہے ڈی ایچ اے ملتان ڈی ایچ اے ملتان نے لاتا رات باگ مکمل طور پر کار دیئے انہیں سپاسی سے مٹا دیا اور ان کی جگہ کالونیا بن گئی ہے امپائر کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا آپ سمجھیں کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے یہ جو اغزام کر رہا ہے اس سے جو ہے ملتان کو نقصان نہیں پہتے کا اس سے ملتان کے جو عام ہیں یا کنوں ہیں جو دنیا پر میں مشہور اس پر کوئی اثرات پرتب نہیں ہوں گے اس حوال سے تفصیلات بتائیے بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے عام بندہ بلکل یہی سمجھ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے بلکل ہی برعکس ہے اس کے اُلٹ ہے ہمارا بھی خیال پہلے یہی تھا کہ ڈی ایچ اے جب یہاں آیا جو سے نے سارے باغات کاٹ دیا ہیں باغ ختم ہو گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے خود جا کے وزٹ کیا ہے آپ بھی وزٹ ہمارا کر سکتے ہیں اب ڈی اے چے نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جو جتنے درخت کٹے ہوں گے اس سے سو گناہ زیادہ انہوں نے باغات لگائے ہیں اور اعلیٰ قسم کے باغ اعلیٰ قسم کا عام لگایا ہے وہ عام آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور آپ جب ڈی اے چے کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو ساری ہر ہر ہلی نظر آئے گی ایون کے جو انہوں نے اپنا زو بنایا ہے ایلٹی ڈی ڈی اگر بنایا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اتنے درخت لگائے ہیں کہ آپ دیکھے ہر ہون جائیں گے تو میں ڈی اے چے کے پرگیٹری شویب کیانیز صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کام کیا اور اسی کھتے میں ایک واحد ایسی ہماری کمیونٹی کی جگہ انہوں نے بنائی ہے ریہج کی جگہ بنائی ہے جو کابل شتائش ہے کابل تیدھر کابل ریہج ہے اب یہ کام شروع ہے لیکن لوگ وہاں ریہج پذیر ہیں مسجدیں بن چکی ہیں سکول بن چکے ہیں انیورسٹی آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے اور میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ریہج دی اے چے میں رکھیں اور اپنے زندگی کو انجائے کریں اپنے زندگی ان لوگوں کے زندگیاں بڑھ جائیں گے جو دی اے چے میں ریہج رکھیں گے کیونکہ وہاں بڑا پرسکون ماہول خوشائن ماہول اور بہت بہتن ماہول ہیں یہ تھے تحریک صبح ملتان کہ رو عبدالقیوم شاہن صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اپنے سیاسی زندگی اپنے سیاسے حوالوں سے تحریک صبح ملتان صبح ملتان کے حوالے سے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی افوا کا خاتمہ کیا ہے کیونکہ یہ تھا کہ ملتان یا جنوب پنجاب میں جو بھی بن رہے ہیں یہ باغات کو اجار رہے ہیں یہ عاموں کے شہر کو اجار رہے ہیں کنوں کے شہر کو اجار رہے ہیں اور اسے کنکرینٹ کے باغات بنا رہے ہیں تو انہوں نے مکمل تدید کی انہوں نے تدید کرنے کے ساتھ بتایا کہ دی ایچے اجار نہیں رہی بلکہ دی ایچے نئی پلاننگ نئی منشوبہ بندی کے ساتھ نہ صرف کالونیاں بنا رہی بلکہ باغات بھی لگا رہی اور یہ باغات پہلے سے زیادہ منفرد اور پہلے سے زیادہ اچھوں گے اور یہ باغات جو ہیں آپ آئندہ چل کر ملتان یا دنوی پنجاب میں وہ کچھ کر دکھائیں گے کہ بینقامی طور پر پاکستان کا مورال بلن ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان مسافر پاکستانی کو دیجئے اجارت اللہ حافظ